ان مستحبات کا اثر ہے مثال کے طور پر کہا کہ فجر طلوع ہونے کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے نہ سو کیوں نہ سو کہا کہ کیوں پہ کیونکہ اس ٹائم پیریٹ میں خداونہ کریم اپنا جو رسک ہے رسک کا اضافی حصہ تقسیم کرتا ہے یعنی ایک وہ حصہ ہے جو تقسیم ہو چکا ہے جو ملنا ہے آپ کے اور میرے حصے کا رکس لکھ دیا خداونہ کریم نے کہ اس کو یہ رکس ملنا ہے لیکن یہ جو ٹائم پیریٹ ہے اس میں گویا ایک طریقے سے نیاز بٹھ رہی ہوتی ہے بونس تبرک بٹھ رہا ہوتا ہے اب اس ٹائم پیریٹ میں اگر کوئی شخص سو گیا تو پھر وہ کیا ہے سوتا رہ جائے گا لیکن اگر جاگ گیا کام کیا ہے کچھ کرنا نہیں ہے آپ کو جاگتے رہنا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ مسائل قطعہ پر جاگ کے پوری ایک تذبیہ نکالیں گی سبحان اللہ کی یا مسائل قطعہ پر تذبیہ آتے اربا کی تب ہی آپ کو ملے گا نہیں کہا صرف جاگنے پہ دے دوں گا آپ کو کیا کرنا ہے تو لوے فجر سے لے کر تو لوے آفتاب تک جاگنا ہے تو یہ اگر چکے مستحب ہمارے ہیں لیکن تاثیر رکھتا ہے ہماری زندگی میں اسی طرح سے اور بہت سے ایسے کام ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن ان کا اثر ہے ہماری زندگی میں ہم شاید اس کو متوجہ نہیں ہوتے لہٰذا ہم جے وہ انجام نہیں دیتے تو لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ ہماری جب بعض شیعہ ترک کر دیتے ہیں تو پھر خدا عنہ کریم کسی ناغوار واقعے میں ان کو